ہماری صرف سامیہ بٹ اور تاہر انجم موجود ہیں یہ بھی دو کیریکٹرز ہیں جو اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہوں گے غیر سیاسی سیڈرز کا نام ہے میں وسیع کے پاس ہی دوبارہ آتا ہوں یہ دو ساتھی آپ کے اور موجود ہیں اور مطلب اچھی بات یہ ہے کہ اس بار ہم فریش شیروں کے ساتھ آ رہے ہیں سامیہ کو دیکھ کے خاص طور پر لوگوں کو ایک فریشنز کا احساس ہوگا تو میں ہمون ہی تو ہو گیا سر میرا بھی فریشنز نے خاص طور پر کہا میں کہہ رہا تھا میں نے کہا سامیہ بھی فریش ہیں رہو بھائی بھی فریش ہو گئے سامیہ کو دیکھ جناب تو ان کے بارے میں ذرا بتائیے ان کے رول کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ کیا کیا کچھ کر رہا ہوں دیکھیں چہروں کی تازگی کا یہ تو ہوتا ہے نا کہ پھر سبھی تعداد ہوں جاتے ہیں سامیہ جو ہیں ہماری کو ہوسٹ بھی ہیں اور جو کہہ بکھیرنے کی جو ذمہ داری ہے شو کے اندر وہ بنیازی طور پر ان کی ہے تو اور لازی بات ہے اور سکیٹس بھی ہیں اس کا بھی یہ حصہ بنے گی اور بڑی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں جو ہم پہلے شو کرتے تھے سیاسی تیٹر اس میں بھی انہوں نے ہمیں عزت بکشی تھی اس میں ایسے گیسٹ آئی تھی ہیں تو اور تاہر جو ہیں یہ کسی تعروف کے محتاج نہیں ہیں لوگ انہیں یعنی کہ ہر حوالے سے جانتے ہیں جو میں ابھی جیسے بات کر رہا تھا کہ صحابت خاص طور پر جو سماجی جو روئییں ہیں ان کے اوپر ان کی بہت گریفت ہے تو اسی طرح تاہر کی جو گریفت ہے وہ جو سیاسی روئییں ہیں آپ کی اور جو آپ کی سیاست ہے اس کے اوپر بے پنا ہے یعنی کہ میں بہت ہی ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سیاسی معاملات کے اوپر آپ کے جو پلٹیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر اتنا اچھا جملہ شاید ہی کوئی شخص اس ملک میں کہتا ہو جتنا اچھا تھا ہے میں نے ان سے کچھ باتیں کی ہے وہ لگتا ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی کیا ہے جی 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 بہت تجربہ ہے جو اس کے بات وہ مجھے بلکہ وہ رنگیلا کی فلم جارہا آتی ہے مجھے اس کا مطلب نہیں پتا وہ کیوں کہتا تھا وہ ہر تھوڑے بہت کہتا تھا میں نے ہانگ کانگ کے ہوں گا پانی بھی ہے ہوں گا پارٹیاں بھی کافی بدلیں جیسے کسی پارٹی پر زوال آنا شروع ہوتا ہے بدل لیتے سامیت تھوڑا ساپنے بارے میں بتاؤ اپنے بیسے بھی بتاؤ کہ اس منزل تک جو پہنچی ہو اور پھر کتنا زیارہ تم دیکھ رہی ہو کہ اس میں میرے لیے بہت کچھ ہوگا مجھے اسٹیبلش کرنے کا موقع ملے گا کروانے کا موقع ملے گا اپنے آپ کو تھیئرز بیک میں نے کام سٹارٹ کیا اور میں نے محنت کی یہاں تک آنے کے لیے لیکن میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے چوز کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کر سکوں اور مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ میں بہت آگے جانے والی ہوں اور یہ دیکھ رہی ہو کہ ابھی مسکرات تو لوگ تمہارے دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں تمہیں زیادہ مسکرانہ ہے بقاعدہ ہمیں کہہ کھاہ لگا گیا میں نے بہت سے ان کو سکٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ تو ویری گوڈ آرٹس ونڈر فول آرٹس سکٹ دیا آپ نے مجھے میں نے بقاعدہ اس پر پرفارم کر کے دکھایا سب کو تو مجھے اپٹیشیٹ کیا گیا ٹھیک ہے تائر صاحب اپنے گھاڑ گھاڑ کے پانیوں کا بھی مطلب بتائیے اور پھر یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے بلکہ کوئی پرفارم کر کے بھی ہمیں بتانا کہ آپ جو مختلف رنگ دیکھتے ہو سیاست کے کلچر کے سماج کے اونچ نیچ کے اس حوالے سے کیسے سیکھتے ہو کیا کرتے ہو میں نے سب سے پہلے تو جو ہمارے ٹی وی چینلز پہ ٹاک شوز چلتے ہیں میں رخل دس سال سے یہ ٹاک شوز بڑے بقائدگی سے دیکھتا ہوں جس میں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز وغیرہ آتے ہیں اور ہمارے صحافی دوست بھی آتے ہیں تو میرے لیے وہ بہت ہسنے کا سمان ہوتا ہے مطلب سیکھنے کا بھی اور میرا مطلب ہے کہ میں اگر دیکھوں تو مجھ سے زیادہ اگر کوئی پاکستان میں ہسا سکتا تو وہ ارشاد بٹی ہسا سکتا ہے میں ایک میں بات کر رہا ہوں مجھے خود سے ہسی آتی ہے میں کہہ رہا ہوں تو پبلک کتنا ہستی ہوگی اس کی باتوں پر تو پولیٹیکل ہمارے جو لیڈران ہیں جو ٹاک شوز میں آتے ہیں ان کی باتیں ان کی کراس ٹاک اور آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے ان میں بڑا تنزو مزا ہوتا ہے ایسا جب ڈاکٹر شاہد مسعود موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا ہاں جو اس ٹام کفریش ٹور جید ہے بے کھل شاہد مسعود صاحب جڑے نے وہ تھے ظاہر ہیں ماشاءاللہ جو کوئی سیریس گالہ کر رہا ہے انہوں نے بچے انہوں چھپ کر آ دینا کہ بیٹا ہو سکتا پانچ منٹ بعد زلزلہ آ جب ہے چھپ گا جو بڑے گورنل گالے سنی دی تو یہ سکرین جو ہے نا یہ ہمارے ملک میں ایک ایسی چیز ہے کوئی اکیڈمی نہیں ہے پاکستان میں سیکھنے کے لیے خاص طور پر ہمارے آرڈسٹ کے لیے نیو آرڈسٹ کے لیے تو ڈراما سیریلز جو ہیں جن میں سینئر ہمارے رائٹر ڈیکٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں کام کروا رہے ہیں ہمارے پاس یہ سکرین ہی ہے سیکھنے کے لیے تو میں نے جو میں کومیڈی کرتا ہوں پولیٹیکل معاملات میں تو یہ ہمارے ٹاک شوز ہیں جو سیچویشنز دن کے دن ملک ہیں ابھی آپ کے لیے کتنا شاندار موقع شیخ رشید صاحب اور حریم شاہ نے پہلا کہہ دیا ہے کہ حریم شاہ جو ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں اور وہ ابھی آج میں دیکھ رہا تھا کسی نے فیس بک پہ لگایا ہوا تھا کہ وہ حریم شاہ کی شاید قزن ہی ہے جو ان کے ساتھ بیٹی ہے شیخ رشید ان کے آدمے سگار ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انجن نئی بوگی کے ساتھ پاکستانی بڑے ہوئیٹی ہیں کسی زمانے میں ہماری فلم بڑا موقع پروائٹ کرتی تھی مجھے بھی تک یاد ہے کہ علی جار صاحب کے ایک فلم ہے کوچھ 45 کے وہ ہوں گئے بی اے کا طالب علم ان کو دکھایا ہوئے اور وہ کالج کے آڈیٹوریم میں وہ پورا سین ہے اور اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ہن کالج دے ہن ہار طالب علم بی اے دے طالب علم جڑے اول آمتے اپنا انعام ورسول کرن گئے وہ جاتے ہیں بڑا جو ٹپیکل چال تھی ان کی وہ چلتے ہوئے وہ اپنی شیلڈ دیتے ہیں کٹ ہوا اگلا سین ہیروین کے ساتھ ہیں اور وہ کہتی ہے کہ جو بھی جوے دیا مطلب تو بھی یہ کر لیا انچھے تینا ڈاکٹر بن کے میری ماں گلو رشتہ مانگ جن نے تنزو مزاد واقعات تو آنو آنے نے نا ساڑھے چوئے کیاکٹر شورٹ کر کے آپ بیچ ہوئے اچھا مرسی لکھاپ رہے ہوگے سارا کچھ ساتھ میں ہیلپ کر رہے ہوگے دیکھئے لکھنا تو خیر نہیں اس کا بقاعدہ اس فارمیٹ کا سکرپٹ ہمارے شو میں تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم کعف کرتے ہیں اور اس کی جو بیس ہے وہ میں فرام کرتا ہوں کہ یہ ایشو ہے اس موضمی صاحب سے جیسے حریم شاہ کا اور شیخ رشید کا تو اس کا ایک موضوع اور اس کا ایک دائرہ ہم نے بنا دیا ہے کہ ہم نے ایس اس کے اندر رہنا ہے پھر یہ ہے کہ جب بفتگو چلتی جاتی ہے تو اس میں سے کس طریقہ سے بہتر جملے جو ہیں وہ کعف کیا جا سکتے ہیں یا اینگل دے دیتے ہیں کہ اس اینگل کی اوپر دیکھی ہے جیسے سگار ہے انجن ہے تو اب یہ دیکھیں اس نے جو تلازمیں اور جو اردو شاعری میں جمکتے ہیں تلازمیں جو ملائے ہوئے ہیں جس نے ابھی یہ میم بنایا وہ کتنا درست بنایا شیخ رشید کے ساتھ آپ فوراں سگار اور ان کی اور ریلوے کی پوری بیکر ہوں بھی آگئے وہ سارا جو ہے اور وہ سورا واقعہ پھر انجن اور بوگی کا جو تعلق ہے وہ دیکھئے کتنا باریک ہے اس کو کیسے اس نے فٹ کیا ہے اور نئی بوگی اس نے لگایا یہ کہ پہلی بڑی جو ہوں گی اب جس نے بھی بنایا ہے اس نے جو تلازمیں ہیں اردو شاعری میں جو ہم کہتے ہیں وہ سارے فٹ کی ہیں تو میری یہ ذمہ داری بنیادی طور پر ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ یہ دوست جب کام کرتے ہیں تو یہ بہت ہی عوامی لوگ ہیں مجھے تو اس پہ کوئی اتراز نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ہر طرح کی یعنی کہ انٹرٹینمنٹ کی اجازت ہونی چاہیے لیکن ہمارے اپنے ثقافتی اقدار بھی ہیں ہمارے مسائل بھی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ساری گفتگو جو ہے وہ آن ایر نہیں جا سکتی ہے دوسری ذمہ داری میری یہ ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ ماند کے ان سے عرص کیا جائے کہ بھائی جان انہوں رہن دے انہوں اس طرح دے تو مل جل کے جسے آپ کہیے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا طائر مطلب آپ نے اتنا سا کام کیا شاہ جی کے ساتھ سیاسی تھیئٹر میں بھی آپ تھے تو جو سیکھا ہوں ان سے اور پھر اس کے بعد فلبدی جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہے فلبدی بس ما شاء اللہ یہ جب کام شروع کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پوسٹ پہ جا کے ایڈیٹر کو گمیند کرنی پڑتی ہے یہ اتنا ایڈیٹ کرتے ہیں ہمیں مطلب ہم مشین چل رہی ہوتی ہے کہتا ہے نہیں بھئی کر یہ نہیں چاہیے بس ایک دفعہ کہتا ہے یہ نہیں چاہیے آگے 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 ہم شروع رہتے ہیں میں مطلب جو ہے شاہ جی کے پروگرام میں میں نے تین چار سال کام کی گیا اور بے شمار مطلب دس منٹ میں پچاس باتیں کی ہوں گی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھی سات باتیں جو آنا یہ کرنے لگیں گی باقی سب کر جائیں گی نہیں باز وقت میں نے کہتا تھا کہ یار یہ بتیس منٹ ہیں یہ چھتیس منٹ ہیں باقی کہاں لگے گئے ایک لیٹر اس کی گنجائی شاہ پانی کی تو اپنا کسی ڈبے میں بوتل میں اتنا ہی آیا گا تو بس یہ پھر سات سخاوت ناس صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ایک مشین ہے پوری وہ بھی جب باتیں شروع کرتے ہیں اسی طرح ہی چلتا ہے کہ جس طرح پورا شن کلیشن کوف چل رہی ہے اوپر سے سخاوت کی خواہش ہوتی کہ میرا گانہ بھی لگایا جائے لیکن آپ پہلی مرتبہ سرار کے ہوتے ہیں میں سخاوت جو ہے گانے کی جرد نہیں کرے گی تمہیں سامنے تھوڑا سا گھبرات نہیں ہوتی کہ اتنے ہسانے والے لوگوں کے درمیان میں میں بیٹھی ہوں گی اور مجھے کوئی ڈر خوف بالکل نہیں سار اور یہ سب اپریشیٹ کرنے والے لوگ ہیں مجھے سکھاتے ہیں بات اسی طرح کرتے ہیں کہ سمجھ میں آتے ہیں اور کچھ میں ہوں بھی سمجھنے والی میں دیکھتی ہوں کہ کون کیسے بات کر رہا ہے مجھے آگے سے کیسے جواب دینا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے مطلب کہ کسی بات سن کے تمہیں دل میں آیا کہ ایک جھگت میں بھی لگا کے دیکھوں کہت بار آتا ہے لیکن میں رسپیکٹ میں رک جاتی ہوں مجھے بہت جھگتے آتی ہیں تو اڈی رسپیکٹ نہ کر دی ہوئے تو انوچھے سام جوتا جاتے ہیں کہ وہ منہ بھائی والی وہ بات ہو جائے کہ تم کہو کہ جب میں لگانے لگتی انہوں نے میرا آسا نکل داتا ہے میں سنا بھی دیتا ہوں یہ ہے کہ وہ منہ بھائی سنایا کرتے تھے کہ کسی نے چیل سے پوچھا کہ تمہارے پر اتنے پھیلے ہوئے ہیں تمہارے پنجے تیز ہیں آنکھ بڑی روشن ہے اڑان اونچی ہے جفتہ بھی اچھا مارتی ہو پھر تو خود شکار کیوں نہیں کرتی مردار کیوں کھاتی ہو تو چیل سوچ میں پڑ گئی اور سوچ کے کہنے لگی کہ بات تو تمہاری صحیح ہے پنجے بھی میرے تیز ہیں جفتہ بھی اچھا ہے گد کے بارے میں اچھا اورپان بھی گد کے بارے میں چیل کے بارے میں اڑان بھی ہے سب کو چیل بھی مردار کھاتی ہے چیل جو ہے نا تو اس نے کہا سب کچھ ہے لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے جیسی میں شکار کے پاس پہنچتی میرا آسا نہیں کرتی جب مجھے آپ جملے کی بات کرتے ہیں مجھے بھولتا نہیں ہے جب تاہر پہلی مرتبہ آئے نا ہمارے ماس تو اس وقت ہم سیاسی تیٹر لگی کرتے ہیں تو آئے تو پتہ لگا کہ ان کا نا ایک جماعت سے اور اس جماعت کے جو سربراہ ہیں جو پاکستان کی جو بڑی جماعت ہے اس سے بڑا ذاتی تعلق ہے یہاں تک کہ یہ ان کے جو بہت ہی نجی نویت کے جو فنکشنز ہوتے ہیں فیملی کے اس میں بھی یہ جاتے تھے پرفارم کرتے تھے باقی لوگوں کو بھی غالباً یہی لے کے جاتے تھے پرفارم کرتے تھے بڑی تصویر ہے ان کی جناب سب کے ساتھ تو میں نے سے کہا میں نے کہا ہماری تو پولیسی یہ ہے کہ امران ہو ایمکیوم ہو این پی ہو بیانواز شریف ہو ایمان اسٹیبلشمنٹ ہو جو ہمیں لگتا ہے کہ غلط ہے ہم اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں ہم تو کسی طرف نہیں جھکتے تو ان کے اوپر بھی ہم کومنٹ کریں گے تو آپ کا سنا ہے ذاتی تعلق ہے کہ لیں کہ نہیں سر میرا ذاتی نہیں میرا مفاداتی تعلق ہے میں کہ میرا نظریاتی تعلق نہیں ہے میں مجھے چھوٹی سی بریک لے رہی ہے بس جاتے جاتے میں آپ کو پھر یہ یقین دلاوں کہ انشاءاللہ یہ بڑا بزرد شو ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت انتظار کی گھڑیاں تھوڑی ہیں جلد آپ سکرین پر دیکھیں گے ہماری اس کے پرومو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وطیشہ صاحب کے ان کے بھی جو ٹیزرز اور پرومو تھوڑے دنوں میں کمیڈینٹ کے وہ آپ کو جھلک نظر آئے گی کہ کیا ہوگا